نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ ورسوله يدخل هجنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها وذالک الفوز العزیم ومن يعص اللہ ورسوله ویتعد حدوده يدخل هنار خالدین فيها ولہ عذاب مہین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلو علیہ وسلم واجب الاحترام بھائیو اور بزرگو اور ساتھیو موزز و محترم مہمانانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے آستانِ آلیہ سے چلائی گئی اس جماعت کے کارکنان اور مبلغین اور صدور کی طرف سے آج کی اس تقریب میں تشریف لانے پہ میں آپ تمام مہمانانِ گرامی کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے تمام تحریکی ساتھیوں اور بھائیوں کو اور آپ تمام حاضرین ناظرین اور سامعین کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اس ماہ مبارک بات بیش کرتا ہوں اس اہم بابرکت اور قابل تقدیس اور قابل تحرین ماہ مبارک میں ہمارے لیے بہت سی راہیں کھلتی ہیں اور ہمارے سامنے بہت سارے راستے آتے ہیں جن میں سب سے نمائع ترین اور سب سے اہم ترین یہ ہے کہ ہمیں یہ تیہ کرنا ہے اور ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ جس ہستی مبارک کی آمد کی ہم خوشی مناتے ہیں یا جن کی آمد کو ہم اس کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہتے ہیں اس ہستی مبارک کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں یہ جو بنیادیں ہماری اس ہستی کے ساتھ منصوب اور مربوط اور اس کی ذات گرامی سے پہوست ہیں ہماری جو بنیادیں تعلق کی کیا ہم تعلق کی ان بنیادوں کو مضبوطی سے تھام کے مضبوطی سے پکڑ کے ان کے اوپر کاربند ہیں ان کے اوپر عمل پہراہ ہیں ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سب سے اہم ترین سوال یہ ہے ہمارے سامنے کہ جنہیں ہم اپنی عقیدت کا جنہیں ہم اپنی محبت کا جنہیں ہم اپنے عشق کا جنہیں ہم اپنی زندگی کی تمام تر جستجوؤں اور تمام تر عارضوؤں اور تمام تر تمناوں کا مہور اور مرکز سمجھتے ہیں اور جس ہستی مبارک کی آمد کی خوشی میں ہم جوم جوم جاتے ہیں باغ باغ ہو جاتے ہیں اس ہستی مبارک کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو بنیادیں قائم کی گئی ہیں کیا ہم ان بنیادوں کے اوپر مضبوطی سے قائم ہیں یہ یہ وہ خود احتسابی کا پہلا سوال ہے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد مناتے ہوئے حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے اور اس سوال کا جواب ہمیں باہر سے کہیں سے نہیں ہمیں اپنے اندر سے چاہیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اسی لیے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ میرے محبوب کے ساتھ تمہارے تعلق کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے محبوب کی اطاعت اور میرے محبوب کی اتباع کرو میرے محبوب کی اطاعت کرو اور میرے محبوب کی اتباع کرو جس کام کا حکم کریں اس کام کو اپنے اوپر لازم سمجھو جس کام سے روک دیں اس کام سے اپنے آپ کو روک دو اس کام سے رک جاؤ وَمَن يُتعِ اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَزِيم اور یہ اس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی اور میرے بابوب کی اتباع کر لی لیکن وَمَن يَعَسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ٹھکرا اللہ تبارک وَتَعَلَى فرماتے ہیں کہ یُدْخِل ہُنارًا انہیں آگ میں داخل کیا جائے گا اور اس کے لیے اللہ تبارک وَتَعَلَى نے فرمایا کہ وَلَهُ عَذَابٌ مُحِين یہ بڑا دردنا قذاب ہے ہمیں یہ غور کرنا ہے اس موقع پہ کہ ہم جس محبت کا یا جس عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کیا ہمارے پاس اس دعویٰ کی کوئی دلیل ہے کیا ہمارے پاس اس عشق کے دعویٰ کا کوئی جواز ہے ہم کسی سے عشق کا دعویٰ کریں اور اس سے محبت کا دعویٰ کریں تو ہمیں محبت کے دعویٰ کی دلیل چاہیے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم نے عشق کیوں کرنا ہے آقا پاک کی ذات سے عشق ہمارے اوپر کس لیے لازم ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت ہمارے اوپر کیوں واجب کی گئی ہے اس لیے اس لیے کہ اگر تمہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں میرے رسول سے عشق ہوگا تو میرے محبوب کی اطاعت کرنے میں اور میرے محبوب کے راستے کو اختیار کرنے میں آسانی ہوگی اس لیے کہ تم اس راستے کو محبت سے اختیار کروگے اور جو چیز محبت سے اختیار کی جاتی ہے وہ اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے وہ اپنے اندر قوت اور طاقت رکھتی ہے لیکن جس چیز کو مجبوری سے اپنا آیا جائے اس چیز کے اندر نہ وہ تاثیر رہتی ہے اس لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اس لیے لازم ہے کہ ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو شدت سے اپنا سکیں اور اسے مکمل طور پر اختیار کر سکیں گویا معلوم ہوا کہ جسے اللہ فوض عظیم کہتا ہے کہ تمہاری ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی وہ تمہاری بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک وطالہ نے تمہیں جس چیز کا حکم کیا ہے اس بات کے اوپر عمل پہرا ہو جاؤ اور جس بات سے تمہیں اللہ نے روکا ہے اس بات سے تم رک جاؤ فوض عظیم یہ ہے کامیابی عظیم یہ ہے کہ جس بات کا کہ اگر ایسا نہیں کروگے تو پھر عذاب مہین ہے ایک دردناک عذاب ہے اور دردناک عذاب کیا ہے دردناک عذاب یہ ہے کہ تمہیں جس چیز کا حکم کیا جائے اس کام کو اختیار نہ کرو اور جس چیز سے تمہیں روکا جائے اس کام کو زیادہ شدت سے اختیار کرو یعنی نافرمان ہو جاؤ اس لیے فرمایا کہ اگر میرے محبوب کی اطاعت کروگے تو کامیاب ہو جاؤگے اور اگر میرے محبوب کی اطاعت نہیں کروگے تو پھر تمہ دردناک عذاب کی وعید دی جاتی ہے اب ہم مسئلن دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سے کام اختیار کرنے کا حکم کیا اور کیا ہمیں جو کام اختیار کرنے کا حکم ملا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں اور جن کاموں سے روکا گیا ہے کیا ہم ان کاموں سے رک گئے ہیں یہ ہمارے لیے اپنا تجزیہ کرنا اور اپنا احتساب کرنا لازم ہے اور ہماری سب سے بڑی بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اپنا احتساب کرنا بھول جاتے ہیں کہ کیا مجھے عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے اور حق حاصل اللہ علیہ فرماتے ہیں مقام خیش اگر خواہی دری دیر بحق دل بند و راہ مصطفی رو اگر تو اس دنیا کے اندر اپنا مقام چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھے اس بات سے یاد کریں کہ یہ اللہ سے درنے والا آدمی تھا یہ اللہ کے نبی سے محبت مصطفار ہو جو اللہ نے کہا ہے اس راستے کو اختیار کر اور جو رسول نے ارشاد کیا اس راستے کو اختیار کر لے وگرنہ تیرے زبانی جمع خرچ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن سے جتنی بشارت کی آیات ہیں ہم وہ ساری کی ساری بشارت کی آیات نکال کے وہ اپنے اوپر لاغو کر لیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ بشارت دی ہیں کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں تم میرے مومن بندے ہو تم میرے نیک بندے ہو تمہیں اس مقام پر رکھوں گا وہ ساری آیات ہم اپنے سامنے رکھ ہم یہ تصور کر بیٹھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی بشارت دی گئی ہیں یہ ساری کی ساری میرے لئے دی گئی ہیں اور ہمارے اسلاف کی اور ہمارے بزرگوں کی کامیابی کا راز یہ تھا آج جن کو ہم اپنے لئے نمونہ عمل سمجھتے ہیں ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ آیات بشارت کو نہیں وہ آیات وعید کو وہ آیات عذاب کو اپنے سامنے رکھ کہ اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب کی آیات میرے لئے تو نازل نہیں کی گئی حضرت فقر کے اندر روحانیت کے اندر وہ مقام ہے کہ جن کا فقر اہل روحانیت کے ہاں ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ فقر ہو تو جنید جیسا فقر ہو مقام ہو تو جنید جیسا مقام ہو جنید بغدادی رحمت اللہ بیان فرماتے ہیں اپنے مرشد نے بڑے مقام کے مرشد ہیں کہ جنید بغدادی ان کے مرید ہوئے جنید بغدادی کہتے ہیں کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی روتے تھے اس قدر روتے تھے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے اور پھر آئینہ طلب کرتے تھے آئینہ طلب کر کے اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے تھے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھتے تھے اس لیے کہ کہیں میرے آمال کی وجہ سے میری شکل پہ اللہ کی بھٹکار تو نہیں پڑ گئی ایک طرف مقام دیکھیں ایک طرف مرتبہ دیکھیں ایک طرف فقر کے اندر کمال دیکھیں ان کا اور دوسری طرف اللہ کی بارگاہ میں ان کے خوف کا اندازہ لگائی کہ اس ہم میں مبتلا ہیں کہ کہ میرے آمال کی وجہ سے میری شکل پہ پھٹکار نہ پڑ گئی ہو اللہ کی ہمیں خود احتسابی کا یہ عمل چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کر سکیں ہم اپنے آپ سے پوچھ سکیں آیا کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں ہم کس منزل پہ کس مقام پہ کس راستے پہ اور کس سمت موجود ہیں اور کیا ہم ٹھیک سمت میں سفر کر رہے ہیں کیا ہمیں اپنے آقا سے محبت کو جو دعویٰ ہے اس دعویٰ کی ہم دلیل لے کے وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس عشقی دلیل لے کے ہم وہ دعویٰ کر رہے ہیں جن کاموں سے روکا گیا کیا ان کاموں سے رک گئے ہیں جن کاموں کا حکم ہوا کیا وہ کام ہم اختیار کر چکے ہیں مثلا کون سا کام اختیار کرنے کا حکم ہوا بے شمار احکامات ہیں سب کا احاطہ تو ممکن نہیں مختصر وقت میں چند احکامات جو اختیار کرنے کا حکم دیا اور چند احکامات ایسے جو راستے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ان میں سے ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ ہم کس پہ مانے پہ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ سارے راستے بتا دیئے مثلا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ میرے پرہزگار لوگوں میں شامل ہو جاؤ جن کے دلوں میں میرا خوف ہے جن کے دلوں میں میرا ڈر ہے جن کے دلوں میں میری اور میرے نبی سامنے کا جذبہ ہے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ جن پہ میں نے انعام کیا جو میرے صالحین ہیں وَكُونُوا معَ الصَّادِقِين صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اللہ امانو انہ اردی واسعتن فَإِيَّا يَفَعْبُدُون کہ اے میرے بندے جو ایمان لائے بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے میں تمہاری لئے اپنی زمین کو بڑا وسیع کر دوں گا بڑا کوش ادہ کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ فَإِيَّا يَفَعْبُدُون میرے بندے بن جاؤ بندہ حوص نہیں اپنے نفس کی خواہشات کے بندے نہیں اپنی دنیا داری کی مجبوریوں کے بندے نہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ کیا ہم نے اس کے صالحین کا اور اس کے صدیقین کا راستہ اختیار کیا اور ان لوگوں کا راستہ اختیار کیا جن کے اوپر اللہ نے اپنا انام فرمایا ہم ایسے لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انام کیا ہے اگر ہمیں حضور سے محبت ہے اگر ہمیں حضور سے عشق ہے تو کیا ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں جو اللہ کے انام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے کیا ہم نے اس راستے کو اختیار کیا جو اللہ کے انام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انصاف کو قائم کرو انصاف کو قائم کرو سورة المائدہ میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو کونو قوامین للہ شہداء بالقسط اے ایمان والو اللہ کے لئے انصاف پر گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جاؤ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُم شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اللَّهَ تَعْدِلُوا اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر سکے کہ تم انصاف کے راستے کو ترک کر دو انصاف کے راستے کو چھوڑ دو اعدلو انصاف کرو ہوا اقرب لتقوی کیونکہ انصاف کرنا یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی سب سے بڑی نشانی ہے اور یہی پرہیز گاری کا راستہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهَ پر تقوی اختیار کرو بے شک اللہ تعالی تمہارے عامال کی بڑی اچھی خبر رکھتا ہے اسے بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ تم کیا عامال کر رہے ہو تمہاری نیت میں کیا ہے اور تمہارے عامال میں کیا ہے آج ہم اپنے معاشرتی حالات سے اور اپنی روز مرہ کی زندگی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہمیں کسی کی دشمنی انصاف کے راستے سے روکتی تو نہیں کیا ہم واقعتاً انصاف کے اوپر قائم ہیں دین کے ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کے ساتھ اللہ کے جو احکامات ہم پر مقرر کیے گئے ان احکامات پر انصاف کے لئے کیا ہم کھڑے ہیں کیا ہم اس کے اوپر موجود ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں جو نماز کی قیام کے متعلق ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور آخرت کا اکہم المفلحون وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہ میں نے اپنی ہدایت اطاف فرما دی اور آج حالت یہ ہے کہ اللہمہ اقبال اسی بات کا مرسیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکھا اور جواب شکوہ میں اقبال کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسجدیں مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اصاف حجازی نہ کی عبادت کے لیے ہمارے لیے اٹھنا ناغوار ہو جائے جب ہمیں خدا سے زیادہ اپنی رات کی اور اپنی صبح کی نیند پیاری ہو جائے ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کے حکامات کے اوپر چل رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہی ہیں جس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے کس سے پیار ہے نیند سے یا اللہ سے یہ صبح جب معزن پکارتا ہے الصلاة خیر من النعوم